بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے لیکچر میں ہم نے float property کے مطلق پڑھا تھا تو آج ہم CSS clear property کے مطلق پڑھتے ہیں CSS clear property کی تین ویڈیوز ہوتی ہیں right, left اور clear bot اگر ہم clear right کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی element right کو float نہیں کرے گا اگر ہم clear left کی بات کرتے ہیں تو کوئی بھی element left کو float نہیں کرے گا اسی طرح both کا مطلب ہے کہ دونوں طرف کوئی بھی element float نہیں کرے گا تو یہ ہمارے پاس ایک document ہے background میں نے body کو background color دیا ہو اس کے بعد میں نے ایک main div بنائی ہوئی ہے main div کے اندر یہ چار divs بنائی ہوئی ہیں ایک header کی, ایک left panel کی ایک right panel کی اور ایک footer کی یہ اس کی coding ہے یہ main div ہے اس کے اندر چار divs ہیں اور یہ والی میں نے internal style sheet کے اندر جس ان کی background color height اور width تھی ہوئی ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو یہ والا panel ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ والا left میں آجائے یہ والا right میں آجائے کیونکہ اس کی ابھی width auto ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جو left panel ہے اس کو ہم width دیتے ہیں suppose spose 400 pixels okay یہ والا main div کا یہ والا color ہے okay اس کے بعد ہم آتے ہیں جی right panel کو ہم نے bit three spose 300 pixels آپ نے دیکھا رائٹ پینل ابھی بھی ادھر ہے اب ہم اس کو رائٹ کو فلوٹ کروا دیں گے اس کو رائٹ کو اور اس کو لیفٹ کو فلوٹ رائٹ یہ والا فلوٹ آجے گا فلوٹ لیفٹ آپ نے دیکھا کہ فوٹر ہمارے پاس جو یہاں پہ سپیس بچی تھی وہاں پہ فوٹر آ گیا اگر ہم فوٹر کو کوئی ویٹ دیتے ہیں 600 پکسل پھر بھی فوٹر وہاں کا وہاں ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ فوٹر اپنی جگہ پہ یہاں پہ آ جائے تو ہم کیا کریں گے ہم ادھر کلیئر لگا دیں گے بوت تو آپ نے دیکھا کہ فوٹر اپنی جگہ پہ آ گیا اب ہم اس کی ویٹ جو ہے وہ ہم کر دیں گے ختم آٹو یعنی کہ اوکی اب ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ہماری یہ والی اس کی ہم رائٹ پینل کی جو ہے ہائٹ کو کم کر کے دیکھتے ہیں 400 کر لیتے ہیں اوکی یہ دیکھیں یہ والی سپیس یہاں پہ آگی لیکن فوٹر وہاں کا وہاں ہے تو اس سے کیا ہمیں پتہ چلا کہ جو کلیئر کی پراپرٹی ہے یہ فلوٹ کے فیٹ کو کینسل کر دیتی ہے اب ہم اپنی باڈی کو تھوڑا سا موگ کرواتے ہیں آہ یہ والی آئی ڈیмین ہے ای آئی ڈی مین کو ہم کیeni ویالی اس کو ہم مارجن دے دتے ہیں 0 اوٹو ہے لیفٹ اور رائٹ میں آٹو یعنی کہ یہ مین ڈیپ کو جو مین ایلیمنٹ ہے ان کے باڈی کا ایلیمنٹ اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے اس کو ہاف ادھر کر دے گا ہاف ادھر کر دے گا تو یہ زیرو آٹو سے اس کا یہ ایلیمنٹ یہاں پہ بالکل سینٹر لائن ہو گیا اوکے تھینکیو سو مچ